کہاں جا رہے ہیں سر ابھی تو عمران خان نے سپیش شروع کی ہے یا ربنا بس واپس جا رہے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے ہم ہماری گاڑی بہت دور کھوڑی ہیں ابھی تو جس کو دیکھنے آئے ہیں جس کے جلسے میں ہیں انہوں نے سپیش شروع کیا اس کی ایک جھلک کافی ہے کافی پورا ہویا ہے ایک بجا یہ ہے کہ ہم پیشے کھڑے ہیں تو ہمیں آواز نہیں آرہی ہے بہت سور کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی عمران خان زندہ باز وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے خاص طور پر ہمیں یہ دیکھ رہا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس وقت کیمرہ میں نہ کر دکھا سکے سٹیج وہاں پہ لگا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بڑی بیتابی سے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ انہوں نے دیکھا ہے یہاں سے نظر آرہے ہیں جو ہے میں ازادا کشم نے سپیشل آیا ہوں اچھا ہاں لیے تو یہاں سے نظر آرہے ہیں خان صاحب آپ کو بالکل نظر آرہے ہیں سن نہیں رہے جاہ رہے ہیں اچھا آگے جا رہے ہیں سر آپ بتائیے کہ خان صاحب نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ کو بالکل میں آگے سے دیکھ ابھی دیکھ آئے ہیں اچھا یہ جب کراؤڈ آتا ہے یہاں پر زیادہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو خان صاحب کو دیکھ لیں قریب جا کے کیا سمجھتے ہیں آپ کے آواز سننا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں سپیز سننا یا خان صاحب کو دیکھنا لیکن ایک لیڈر ہوتا ہے لیڈر کو لوگ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اس کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی جونسا ہے نا انہیں سپیکنگ اپنا وہ مائک اور سپیکر اتنے اچھے نہیں آ رہے وہ ایک ہے اور اوپر جرنیٹر پڑھیں کیونکہ عوام بہت زیادہ ہوگی ہے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جتنی بہت زیادہ عوام ہوگی ہے اس ویاسے سپیکر اگر یہ چاروں طرف ہوتے ہیں تو شاید لوگ جو ان سے ہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور آواز اچھے سے پہنچ نہیں پا رہی ہے اس لیے لوگ اب جو ان سے ہیں نا واپسی کی طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں سر ابھی تو امران خان نے سپیز شروع کی ہے یا ربنا بس واپس جا رہے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے ہم ہماری گاڑی بھی بہت دور کھوڑی ہے ابھی تو جس کو دیکھنے آئے ہیں جس کے جلسے میں ہیں انہوں نے سپیز شروع کیا اس کی ایک جلک کافی ہے نا اچھا کافی بھورا ہویا ہے ایک بجا یہ ہے کہ ہم پیشے کھڑے ہیں تو ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے باس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی امران خان زندہ بات اچھا یہ امران خان کے لور ایسے ہیں بس وہ یہاں سے ایک جلک دیکھ لیں وہ کہتے ہیں بس ہم نے دیکھ لیا ابھی تو امران خان نے سپیز شروع کی ہے دیکھیں ہم امران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ اس نے کام کیا ہے وہ کامیاب ہوگا ہم پاکستانی پوری قوم اس کے ساتھ ہے پورا پاکستان ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت امران خان کا ہے پوری قوم ایک آواز پر نکلے گی اگر آج وہ کال دے دے تو میرا خیال ہے پورا پاکستان جام ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی نئے الیکشن ہوں گے اور فیر الیکشن ہوں گے اس میں امران خان جیتے گا اور انشاءاللہ امران خان دو تہائی کی اکثریت سے لے کر آئے گا اور پاکستان کی قسمت کو چینج کرے گا اور یہ جو امریکہ اس کی غلامی سے میں آزاد کرے گا سپیچ نہیں سنی آپ نے امران خان صاحب کی سپیچ نہیں سنی آپ نے ہم نے اس کی تقریر تقریر سنی ہے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ختم ہونے والی تقریر ہے کیونکہ ہمارے ساتھ فیملی ہم نے واپس جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی